اللہ علیہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس یہ آج آپ کا ٹیسٹ جو ہے چپٹر نمبر فیفٹین فرسٹ ہاف اس میں پہلا ایم سی کیو ہے ہنڈر میلی ہینری کوائل کیریز اکرنٹ اف 2 امپیر دہ انرجی سٹورڈ ان دس مینٹک فیلڈز تو اس میں انرجی سٹورڈ ان اینڈیکٹر آپ نے فارمولا پڑھا ہوا ہے تو یہاں پہ ل کی ویلی جو ہے وہ ہنڈر میلی ہے ہنڈر میلی کی جگہ ٹین ریس پور مائنس تھری آ جائے گا اور ٹو سکیر جو ہے وہ ملٹیپلائی فور ہو جائے گا دو کا سکیر چار ہو جائے گا تو یہ ڈیوائیڈ ہو کے ٹو ہو جائے گا ٹو ہنڈر یعنی زیرو پوائنٹ ٹو آنسر آ جائے گا آپشن بی اچھا جی ایکس میرے لئے کے، ہی سو ہئی اسی آئی اور ٹجو ہنگی اور ٹو آئی اور ٹ٦ ٹو آنسر آ چین نہیں لής اڈیوائیڈ ریربی اور ٹو ہنڈนی زی Seraph وہ ڈیوائیڈ ہنے davonھی۔ ہے وہ change in magnetic flux یہاں کیونکہ d option میں تھوڑی سی کنفیون ہے change in flux لکھا ہوئے کیونکہ وہ electric بھی ہو سکتا ہے تو یہاں پھر ہم زیادہ best option جو ہے وہ پھر یہی لگیں گے rate of change of magnetic flux اچھا جی next one is according to lenses law the direction of induced ema is such that اچھا lenses law کے مطابق جو direction of induced current ہوتا ہے induced ema تو یہ آئے گا option c oppose the cause which produces it تو یہ statement میں آپ تھوڑھا ٹھیک کر لیں گے direction of induced current is such that to option c آ جائے گا the next one is if we take away north pole of bar magnet from a coil یعنی یہ کوئل ہے آپ bar magnet اس سے دور لے جاتے ہیں یعنی north pole جائے سے دور لے جائیں گے تو ہم نے lenses law میں پڑھا ہے تو پھر سامنے والا جو ہے وہ south pole بن جائے گا اور یعنی coil کا وہ face جو magnet کی طرف ہے وہ کیا بن جائے گا south اگر آپ کس کو دور لے کے جا رہے ہیں north pole کو تو یہ آئے گا south pole قریب لائیں گے تو same pole بن جاتے ہیں دور لے جائیں گے تو پھر کیا بن جائیں گے opposite pole تو یہاں پہ لکھا ہے north کو ہم دور لے جائیں number five ہے a metal rod of one meter is moving at speed of one meter per second direction 30 degree zero point five magnetic field تو آپ کو بتانا ہے induce motionally mf جو ہے وہ کیا ہوگی تو فارمولا ہے وی بی ال سائن تھیٹا تو اس میں value put کریں گے تو move بھی قرار ہے one ہو گیا magnetic field جو ہے وہ zero point five ہو گیا اور l کی value جو ہے length جو ہے وہ one ہو گئی اور sign 30 جو ہے one by two یعنی zero point five ہوتا ہے تو zero point five zero point five answer will be zero point two five ہو جائے گا تو اس کا جو option آتا ہے وہ option b option b اچھا جی next one is lenses law also statement of love conservation of energy یہ آپ کی ٹیکس بک میں پروو بھی کیا ہوا ہے paragraph کے مدد سے law of conservation energy if the magnetic field intensity is double the magnetic energy stored magnetic energy آپ نے پڑھا ایک square of magnetic field ہوتا ہے تو اگر magnetic field کو ڈبل کریں گے تو energy جو energy density ہے یہ energy energy density بھی بھی سکیر کے ڈریکٹلی اور energy بھی بھی سکیر کے ڈریکٹلی تو یہ four times آ جائے گا سکیر کے ساتھ اچھا mutual inductance of two coil does not depend upon mutual inductance کا اناثار نہیں ہے تو وہ ہے density of material اس کے اوپر نہیں ہوتا باقی سارے ہیں اچھا جی اس کے بعد ہے the induced cmf primary producer at the cost of mechanical energy یعنی ہم mechanical دیتے ہیں تو وہ ہمیں electrical energy مل جاتی ہے یعنی ہم move کراتے ہیں اس کو number ten the emf induced in one mili ہنری inductor in which current changes from five to three in one mili second اچھا اس میں آپ کو induce یہ میں معلوم کرنی ہے تو e is equal to ہوتا ہے l delta i over delta t تو فارمولا لگانے کے بعد l کی value جو ہے one ten is power minus three ہو گیا ٹھیک ہے تو current جو ہے پانچ سے تین ہوا یعنی تین نفی پانچ یہ نفی کا دو آئے گا تو یہاں نفی بھی ہوتا ہے نفی نفی جمع ہو جائے گا یعنی اس کو آپ رہنے دیں تو یہ بن گیا اوپر دو نیچے آ گیا ایک ten raise power minus three تو minus three minus three سے cancel ہو جائے گا تو answer آ جائے گا two تو یہاں پہ دیکھتے ہیں two volt ہاں دیا ہوئے option b تو اس کا option b اچھا جی next one is one henry is equal to تو یہ بک کے اندر بھی لکھا volt second per ampere option b next one is energy stored in an inductor is تو half li square option c unit of self inductance is not equal to تو اس میں option a نہیں ہے باقی student آپ نے volt second per ampere تو پڑا ہوا ہے جول per ampere square کیسے نہیں ہے تو یہ اگر آپ دیکھیں نا انرجی کا فارمولہ ہے half li square ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں آئے سکیر کو ادھر لے جائیں تو انرجی کا unit جول اور آئے سکیر کا پر امپیر سکیر یعنی یہ تو ہو سکتا ہے اس کے بعد ویبر پر امپیر جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے یہ بھی آپ نے پڑھا ہے n phi is equal to li ٹھیک ہے تو n کا unit نہیں ہوتا phi کا ویبر ہے i کو دھر لے جائیں گے ویبر پر امپیر بھی ہو سکتا ہے تو یعنی سارے ہو سکتے ہیں سوائے کس کے option a کے تو یہ option a آ جائے گا اچھا جی اس کے بعد next one is when flux through a coil remains cons unchanged جب flux ہی نہیں چینج ہوگا تو پھر EMF induced نہیں ہوگی کیونکہ اس کی شرط ہے according to فیرادلا electric current produced magnetic field was discovered by hence arrested اس کے بعد ہے بی سکیئر و میو نارڈ is the expression of magnetic energy density یعنی option a magnetic energy density maximum emotional EMF in conductor is given by VBL at what angle conductor moves in the magnetic field such that the EMF in it becomes half than its maximum value تو اس میں sin theta ہوتا ہے تو sin theta کی value اگر half ہوگی تو پھر ظاہر ایسی بات ہے کہ یہ میں بھی half ہوگی تو sin theta کی value جو ہے وہ 30 degree پہ half ہوتی ہے تو یہاں پہ اگر 30 degree اچھا جی اس کے بعد students جو آپ کے short questions ہیں اس میں آپ دیکھیں number seven پہ what is an example of self induction in real life اچھا self induction ہے کیا self induction کا مطلب یہ ہے کہ ایک کوئل ہوتی ہے اس میں current کی changing سے ہی اس میں EMF induce ہو جاتی ہے تو اگر اس کی ہم example دیں تو examples تو اس کی بہت ساری ہو سکتی ہیں مثال کے طور پہ motors جتنی بھی motors ہیں تو آپ فین کو دیکھ لیں فین کے اندر self induction آ رہی ہے آپ drill machine کو دیکھیں اس میں بھی self induction ہو رہی ہے اگر آپ water pump کو دیکھ لیں اس میں بھی self induction جو ہے وہ ہو رہی ہے کیونکہ یہ جتنے بھی ac devices ہیں motors ہیں اس کے اندر current change ہو رہا ہوتا ہے alternating current ہوتا ہے تو اس میں EMF induce ہو جاتی ہے تو current کی changing سے اسی کوئل میں اگر EMF induce ہو جاتی ہے تو اس کو self induction کہتے ہیں تو اس کی example آپ motors والی جو ہے وہ دے سکتے ہیں اچھا جی اس کے بعد ہے number nine پہ how is lenses are used in everyday life lenses LA کا جو استعمال ہے وہ everyday life میں کیا ہے اچھا lens LA ہے کیا lens LA ہے کہ اگر یہ direction of induced current ہوتا ہے یعنی کسی conductor کے اندر جو current induced ہو رہا ہوتا ہے یا کوئل کے اندر وہ change کو oppose کر رہا ہوتا ہے تو اس change کو oppose کرنے سے اس کی application use ہے وہ ہم کیا کیا دے سکتے ہیں تو اس کی example آپ یہی دے سکتے ہیں کہ یہ جو motor ہے motor کے اندر جو motor کی speed ہوتی نا وہ اس کی وجہ ہی ہوتی ہے یعنی ہم اس کے اندر جو current اس کے اندر بھیجتے ہیں کوئل کے اندر تو اس کی وجہ سے کوئل جب وہ گھومتی ہے یعنی اس میں تارک پروڈیوس ہوتا ہے تو اس تارک کی وجہ سے کوئل جب گھومتی ہے تو اس کے گھومنے سے اس کا magnetic flux change ہوتا ہے اور اس میں EMF induce ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس EMF کی وجہ سے جو induce ہوتی ہے اور جو current induce ہوتا ہے وہ اس اس کے لیے opposition پیدا کرتا ہے opposition کا مطلب یہ ہے کہ وہ given EMF کو given current کو کیا کر رہا ہوتا ہے oppose کر رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو اس کی speed ہے وہ پھر constant ہو جاتی ہے steady speed کے ساتھ جو وہ کوئل گھوم رہی ہوتی ہے تو یہ آپ everyday life میں جو ہے lenses لاکہ use لکھ سکتے ہیں اچھا جی اس کے بعد ہے what is the application of emotional EMF emotional EMF کی applications جو ہیں وہ آپ بہت ساری لکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر generator generator میں emotional EMF ہوتی ہے generator کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کوئل کو mechanical جو ہے وہ روٹیٹ کراتے ہیں magnetic field کے اندر اور اس میں EMF induce ہو جاتی ہے emotional EMF جو ہے وہ induce ہو جاتی ہے اچھا student یہ جو ہے number nine والا اس کا تھوڑے سا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کچھ ایسی بھی application جیسے new technology ہے اس میں break system جو ہے electromagnetic break system جو ہے آج کل گاڑیوں میں introduce کر آیا گیا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے break apply کی جاتی ہے نا تو break apply کرنے سے magnetic flux change ہوتا ہے تو magnetic flux change ہونے سے EMF induce ہو جاتی ہے وہ اندر rod conductors وغیرہ ہوتے ہیں نا اس کے اندر magnetic flux change ہونے سے EMF induce ہو جاتی ہے تو اس EMF کی وجہ سے current induce ہوتا ہے اور وہ جو current induce ہوتا ہے نا وہ ہی اس کے اندر opposition پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے گاڑی جو ہے وہ slow down ہو جاتی ہے break apply ہو جاتی ہے گاڑی کے اوپر تو یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں lenses lag کے اوپر اچھا اس کے علاوہ جو ہے یہ جو number 10 ہے emotional EMF کے حوالے سے اس کے application تو student آپ یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کچھ گاڑیاں ہوتی ہیں جو خاص طور پر electric گاڑیاں ہوتی ہیں اس میں یہ application ہوتی ہے کہ جو گاڑی کا wheel rotate کر رہا ہوتا ہے نا اس کے rotate کرنے سے coil جو ہے magnetic field میں rotate کر رہی ہوتی ہے تو coil کا magnetic field میں rotate کرنے کی وجہ سے اس میں magnetic flux induce ہو جاتا ہے اس magnetic flux کے change ہونے سے اس میں EMF induce ہو جاتی ہے اور وہی EMF سے جو current induce ہوتا ہے وہ اس گاڑی کی اور کچھ گاڑی کی